بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب میں بیوہ ہوئی تو میرے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ میں مردوں کو گسل دے کر اپنی روزی روٹی کا بندوبست کروں گی میری زندگی تو بہت خوبصورت تھی میں نے اس سے پہلے اپنی زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا لیکن اب کیا کرتی سوائے اپنے خاندانی پیشے کو اپنانے کے میرے پاس اور بچا ہی کیا تھا سو میں نے مردوں کو گسل دینے کا کام شروع کر لیا مگر اس کام میں پیسے بہت تھوڑے تھے لوگ دو تین سو روپے دے دیتے تھے پھر میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میری عجرت پانچ سو سے بڑھا کر پانچ ہزار روپے کر دی دراصل ایتن میں ایک میت کو گسل دینے کے بعد واپس گھر آ رہی تھی کے راستے میں ایک گاڑی میرے سامنے آ کر رکھی کالی سی گاڑی تھی اور کسی امیر خاتون ہی کی لگتی تھی گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا میں نے دیکھا کالے چشمو والی ایک عورت اس گاڑی کے اندر بیٹھی تھی جی بولیے میں نے اس لیے میں نے اس سے تحمل سے پوچھا تو کہنے لگی کیا تم ہی گسل دینے والی عزرا ہو میرے گھر میں ایک کام والی کی بچی فوت ہو گئی ہے میرے ساتھ چلو گی کیا اسے گسل دینے جی ہاں ضرور چلوں گی لیکن ہاں مجھے پتا ہے تمہاری عجرت ہے دے دوں گی اور تمہاری سوچ سے زیادہ دوں گی اس عورت نے اتنا کہا تو میں جھٹ سے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی بیٹھتی بھی کیوں نہ میں نے سوچا کہ آخر ایسا کیا ہے مجھ میں جو وہ مجھے اچھی خاصی عجرت دے گی خیر تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کا بنگلہ آ گیا وہ مجھے گھر کے اندر لے گئی حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہاں پر اس وقت کوئی بھی نہیں تھا حالانکہ جنازے میں تو اچھے خاصے لوگ ہوا کرتے ہیں لیکن یہاں پر جس بیچاری عورت کی میت پڑی تھی اس کے رواحقین وہاں پر نہیں تھے سب لوگ اس طرح تھے جیسے کہ اج نبی ہوں مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی مجھے بڑی حیرت ہوئی لیکن پھر بھی میت کو گسل تو دینا ہی تھا میں گسل سے فارق ہوئی تو وہ عورت بڑی متاثر تھی کہنے لگی کہ لڑکی تم تو اچھی خاصی کام کی ہو تم گسل دینے کے پانچ سو روپے نہیں پانچ ہزار روپے لیا کرو میں نے کہا بی بی جی آپ کیوں میرے ساتھ مساق کر رہی ہیں میں تو ایک معمولی سی گسل دینے والی عورت ہوں یہ میرا خاندانی پیشہ ہے میری والدہ ڈیر سو روپے لیا کرتی تھی میں تین سو روپے لیتی ہوں یہی بہت بڑی بات ہے اس کے علاوہ مجھے امید ہے کہ اور کوئی مجھے روپے پیسہ نہیں ملے گا پھر لوگ کون سا روز روز مرتے ہیں مہینے میں ایک دو بار ہی کہیں جانا پڑتا ہے میری بات سن کر وہ خاتون ہس پڑی یہی تو میں کہہ رہی ہوں اگر پورے مہینے میں تم تین سو روپے کے حساب سے تین چار گسل دیتی ہو تو تمہیں مشکل سے بارہ سو روپے ملیں گے بارہ سو روپے سے کیا ہوتا ہے آج کل تم اچھی طرح جانتی ہو اس عورت کی بات سن کر میں ششوپن میں بڑھ گئی تھی کیونکہ صرف میرے مکان کا کرایا ہی آٹھ سو تھا پیچھے چار سو روپے میں مجھے پورا گھر چلانا پڑتا تھا میں نے کہا کہ پھر آپ ہی بتائیے میں کیا کروں کہنے لگی میرے پاس ایک ترقیب ہے اگر تم وہ ترقیب آزمال ہوگی تو لوگ تمہیں زیادہ پیسے دینے لگیں گے یعنی کہ پانچ ہزار روپے دینے لگیں گے اور تمہارا کام بھی زیادہ نہیں ہوگا لوگ تمہاری اتنی عزت کریں گے کہ تمہیں آ کر گاڑی میں بٹھا کر لے کر جائیں گے لیکن اس کے لئے تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کیا وعدہ میں نے حیرت سے پوچھا جب لوگ تمہیں نظرانے دیں گے پیسے دیں گے تو تم اس کا آدھا حصہ مجھے لا کر دوگی دیکھو میں امید تو ہوں میرا گھر بار تو بنا ہوا ہے لیکن خرچہ میرا بھی نہیں چلتا طریقے سارے میں تمہیں بتاؤں گی تم بس لوگوں سے زیادہ پیسے مانگنا اور تم شرط لگا لو لوگ تمہیں زیادہ پیسے ضرور دیں گے رفتہ رفتہ تم مشہور بھی ہوتی جاؤ گی تمہیں اس کے علاوہ اور کیا ہی چاہیے تمہاری شہرت کسی پیر کے جیسی ہو جائے گی سمجھیں تم میں اس کی بات سن کر حیران ہو گئی پھر مجھ سے کہنے میں ایک ایسے شخص سے ملواتی ہوں جو تمہارا راستہ ہموار کرے گا پھر اس عورت نے دروازہ کھولا تو ایک خاجہ سرہ اندر برامد ہوا میں نے دیکھا اس کا سر گنجا تھا اور اس نے عجیب سا بے ڈھنگا میک اپ کر رکھا تھا وہ بہت ہی خوفناک لگ رہا تھا لیکن اس کی بول چال اور آواز بہت ہی اچھی تھی وہ بات کرتا تو انسان کے دل پر اثر ہوتا بی بی جی نے مجھ سے کہا کہ اس کا نام ببن ہے ببن تمہارے ساتھ جائے گا اور تمہیں ایسے ایسے طریقے بتائے گا کہ لوگ تمہیں پیسے دینے پر مجبور ہو جائیں گے ببن کو تم اپنے گھر میں آنے دینا یہ بہت شریف انسان ہے اس نے کبھی کسی کا بال تک بکا نہیں کیا تمہیں بھی کچھ نہیں کہے گا سوائے تمہارے بھلے کے اور کچھ نہیں کرے گا ببن کو دیکھ کر مجھے دل میں عجیب سا ٹر لگا تو اب کیا میں ایک خاجہ سرا کے ساتھ کام کروں گی میں نے دل میں سوچا لیکن کیا کرتی مجبوری تھی مجھے اب ببن کی مدد لازمی لینی تھی کیونکہ پانچ ہزار روپے کا سن کر میرا ذہن ایک جگہ پر ٹک ہی نہیں رہا تھا میں ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جو میں نے اس پیسے سے لینا تھی ببن بھی میری آنکھوں کی اشارے سمجھ گیا کہنے لگا چلو ہمیں ابھی بزار جانا ہے میں اس کی باتوں سے بہت زیادہ ڈر بھی جاتی تھی لیکن وہ ایک اچھا انسان تھا مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ دل کا بہت اچھا ہے ببن اور میں بڑی کوٹھی سے نکلے ہم لوگ ایک رکشے میں بیٹھے اور بزار آ گئے راستہ پوری ببن خاموش رہا وہ ایسے بیٹھا ہوا تھا جیسے مجھ سے ڈر رہا ہو رکشے والے کو کرایا بھی میں نے دیا ببن جیسے ہی بزار میں اترا اس نے بغیر ادھر ادھر دیکھی ایک دکان کا راستہ لیا اور اس میں داخل ہو گیا میں نے دیکھا ببن کے پاس تقریباً پانچ دس ہزار روپے کی رقم تھی اس نے دکان سے کافی کچھ لیا جس میں ایک کاجل، سرما اور کچھ ایسی چیزیں تھیں جنہیں میں جانتی نہیں تھی وہاں سے خریداری کرنے کے بعد ببن نے ایک اور جگہ سے برکہ لیا یہ برکہ بڑا کالا اور چادر کے جیسا تھا جسے اڑھا جاتا تھا کہنے لگا اب ہم گھر چلتے ہیں میں تمہیں تیار کروں گا تمہیں ایک ایسی پیدنی کی شکل دوں گا جو بہت ہی ماتبر لگتی ہے یہ سن کر میں ڈر گئی تھی لیکن ببن نے مجھے حوصلہ دیا اور بولا کہ جب پیسے آنے لگیں گے تب تمہیں سب کچھ اچھا لگے گا ہم لوگ گھر آگئے ببن نے میرا پورا میک اپ کیا مجھے کاجل لگوایا میرے گلے میں منگوں والا ہار ڈالا مجھے کالے رنگ کا ایک بھرکہ بھی اڑھا دیا اب میں مکمل پیدنی کی روپ میں آگئی تھی وہاں اب تم مست پیدنی لگ رہی ہو ببن نے کہہ کہا لگا کر کہا اب تم دیکھنا تو سہی میں اگلا کام کیا کرتا ہوں لوگ تمہیں پیسہ دینے پر مجبور ہو جائیں گے لیکن اتنا کہہ کر ببن کا رنگ سفیت پڑ گیا اور وہ اپنے پاؤں کے ناخنوں کو دیکھنے لگا کیا ہوا ہے تمہیں کسی چیز کا ڈر ہے کیا ببن پہلی بار کھل کھلا کر ہسا اور اس کے ساتھ ہی پریشان ہو گیا تھا مجھے بہت ڈر لگتا ہے مجھے بڑی بی بی سے ڈر لگتا ہے تم خدا کے لئے میری کوئی بھی بات بڑی بی بی سے نہیں کرنا کیا تمہیں پتا ہے کہ وہ کام والی جس کو تم نے گسل دیا تھا میرا مطلب جس کی میت کو تم نے گسل دیا تھا تمہیں پتا ہے کہ وہ کون تھی کون تھی میں نے خوفزدہ نگاہوں سے ببن کی طرف دیکھ کر پوچھا وہ ایک ایسی بیچاری مسلوم اور بدبخت عورت تھی جو باجی کے ظلم اور کہر کا نشانہ بنی کیوں اس نے ایسا کیا کیا وہ باجی کی بہت خدمت گزار تھی اس نے زندگی بھر باجی کی اتنی خدمت کی کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا لیکن بیچاری ایک دن اس سے ایک غلطی ہو گئی کیا غلطی میں نے تجسس بھرے انداز میں پوچھا تو ببن خاموش ہو گیا اور رونے لگا میں تمہیں نہیں بتا سکتا بی بی جی بہت ظالم ہیں معمولی سی غلطی پر اس نے اسے موت کے کھارٹ اتار دیا اور پھر تمہیں بلا کر خفیہ طریقے سے میت کو گسل دیا اب اس کے گھر والوں کو بھی نہیں بتا ہوگا کہ اسما کے ساتھ کیا ہوا بیچاری کے بارے میں بی بی جی یہی مشہور کریں گی کہ وہ خود کسی کے ساتھ بھاگ کر چلی گئی اس کے گھر والوں کو پانچ سات لاکھ روپے دے دیں گی تاکہ وہ زیادہ ماتم نہ کریں تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ عورت کتنی ظالم ہے اگر تم نے بھی اس کی بات نہیں مانی زیادہ بحث یا چونچرانگی تو یہ تمہارے ساتھ بھی پتہ نہیں کیا کرے گی میں تو اس کا غلام ہوں اس کے شاروں پر ناچتا ہوں تب جا کر مجھے کچھ کہتی نہیں دوسری بات یہ کہ میں کڑیل جوان ہوں اگر یہ چاہے بھی تو مجھے کچھ کہنے ہی سکتی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی بس مجھے اسی چیز کا فائدہ ہے میں اس کے ساتھ آتا جاتا ہوں میں اس کے ساتھ کام تو کرتا ہوں لیکن اس کا نوکر بن کر نہیں رہتا نہ ہی اس کے گھر میں رہتا ہوں البتہ اس کے سامنے اس کا غلام ہی رہتا ہوں جو یہ کہتی ہے میں وحی کرتا ہوں اچھا تو کوئی بات نہیں ہم کونسا اس کے ساتھ کوئی پنگا لینے والے ہیں کہ وہ ہمیں بھی ماننے پر آ جائے اس نے اپنی کام والی کو پتہ نہیں کس وجہ سے مارا ہوگا میں اندر سے ڈر تو گئی تھی لیکن میں نے بابن کو یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی کیونکہ وہ بیچارہ پہلے ہی بہت زیادہ ڈرہ ہوا تھا اب میں بس اسی انتظار میں تھی کہ کب کوئی مجھے اپنے گھر میت کو گسل دینے کے لئے بلائے اور بابن بھی اپنی مہارت دکھائے میرے لئے مہینے کا آخر بہت مشکل ہوتا تھا مہینے کے آخر میں مجھے قرائے بھی دینا پڑتا اور باقی خرچے بھی کرنا پڑتے تھے تب ہی ایک دن رات کے تقریباً آٹھ بچے میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے بابن کھڑا تھا اسے دیکھ کر میں حیران ہو گئی رات کے اس وقت تم یہاں کیسے آئے میں نے پوچھا تمہیں پتا تو ہے ہمارا کام کسی بھی وقت ہو سکتا ہے چلو باہر کاری کھڑی ہے بہت بڑے صاحب کے ہاں ان کی بیٹی کی موت واقع ہو گئی ہے وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے تبرکات کی وجہ سے لوگ تمہیں پسند کرنے لگے ہیں میں نے ہی انہیں بتایا تھا بڑے صاحب ساتھ ہی کھڑے تھے میں سمجھ گئی کہ بابن اب اپنی جھوٹی کہانیاں سنانا شروع ہو گیا ہے جی صاحب میں ابھی تھوڑی دیر تک آتی ہوں میں یہ کہہ کر اندر چلی گئی بابن میرے ساتھ ہی پیچھے پیچھے گھر میں گھوس آیا مجھے آتے ہی ڈانٹنے لگا پاگل تو نہیں ہو گئی تم اسے صاحب کیوں بول رہی ہو یہ بڑھا تمہیں پیرنی سمجھ رہا ہے اس کے ساتھ پیرنی کی طرح ہی بات کرنا سب کو بچہ بچہ کہہ کر پکارنا تاکہ سب لوگ تمہیں بہت عمر رسیدہ سمجھیں بابن کمرے میں داخل ہوا اس نے مجھے کاجل وغیرہ لگانے کی ہدایت بھی کی میں بھی مالا وغیرہ پہن کر باہر نکل آئے میں نے اپنا کالا برکہ بھی اوڑ لیا اور اس کالی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی میں جس بنگلے میں گئی تھی وہ واقعی میں بہت ہی زیادہ آلی شان تھا جس بچی کی موت واقع ہوئی تھی وہ بیس سے بائیس سال کے درمیان کی تھی موت واقع ہوئی تھی وہ بیس سے بائیس سال کے درمیان کی تھی میں نے اسے گسل تو دے دیا لیکن بابن نے مجھے آ کر بتایا کہ اس کی ماں مجھ سے ملنا چاہتی ہے بابن نے مجھے خاص ہدایات بھی کی تھی کہ میں اس سے کسی نہ کسی طریقے سے نظرانہ بٹوڑنے کی کوشش کروں وہ عورت میرے سامنے بیٹھی رو رہی تھی بس پیرنی جی آپ کو میں کیا ہی بتاؤں مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں بہت ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا منحوس پردہ بھی نہیں کرتی تھی نماز بھی نہیں پڑتی تھی میک اپ کر کے باہر جایا کرتی تھی مجھے تو اپنی بچی کے انجام سے بہت ڈر لگتا ہے تم فکر نہیں کرو اپنی بچی کے لیے قرآن پاک پڑھا کرو اور بھی میں نے اسے کچھ مشکل وضائف بتا دیئے کہ یہ یہ تم کرو تو تمہاری بچی قبر میں کبھی بھی عذاب میں نہیں روئے گی وہ میری طرف دیکھنے لگی بی بی جی میں یہ سب وضائف کیسے کروں گی آپ کو تو پتہ ہے میں انپڑ عورت ہوں میں اس بڑے بنگلے میں اچھے وقتوں میں بہا کر آ گئی تھی میں صرف دوسری پاس ہوں میرے پاس کوئی علم نہیں نہ ہی قرآن پاک پڑھا ہے کیا میری طرف سے یہ وضائفیں آپ کر لیں گی ہاں میں ضرور کروں گی بس میں نے اتنی بات کی تھی کہ بابن نے مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا اس کے بعد کافی دیر تک وہ اندر ہی رہا میں باہر آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی بابن آیا تو بہت زیادہ خوش تھا اس کی آنکھوں سے چمک آ رہی تھی جبکہ لہجے میں خوشی ایسی تھی جیسے کسی شادی سے ہو کر جا رہا ہو بڑھے کی گاڑی میں بیٹھ کر میں واپس اپنے گھر آ گئی گھر آئی تو بابن بھی میرے ساتھ میرے گھر میں داخل ہو گیا اس نے میرے آگے ایک ایک ہزار روپے کے پانچ نوٹ رکھے یہ کیا ہے بھول گئی ہو گیا پیرنی بابن نے مسکراتے ہوئے کہا یہ تمہاری عجرت ہے پر تم تو کہہ رہے تھے کہ آدھی عجرت بی بی جی کی ہوگی ہاں ہوگی ان کو بھی میں دے دوں گا لیکن ان لوگوں نے زیادہ پیسے دیئے تھے اب میں بی بی جی کے پاس جا رہا ہوں کہ ہمیں اگر اس طرح کا ایک اور بھی آدمی مل جائے ہماری تو زندگی سور جائے گی پانچ ہزار میں زندگی نہیں سور سکتی بابن تمہارے لئے پانچ ہزار روپے بھی بہت بڑا ہے مت بھولو کہ تم بارہ سو روپے مہینے کیلئے بھی درستی تھی بابن نے فوراں ہی مجھے میری اوقات یاد دلا دی میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی گھر کو اچھی طرح سے بند کر دیا تھا میرے بچے آج بہت خوش تھے کیونکہ مجھے اب اتنے پیسے مل چکے تھے کہ میں انہیں دو تین مہینے مکمل عیاشی کروا سکتی تھی میں نے بچوں سے وعدہ کیا کہ کل ہر وہ چیز لاؤں گی جسے کھانے کی انہیں کبھی تمنہ تھی اگلے دن میرے لئے بہت زیادہ خوشیوں والا تھا میں نے گھر میں ہر چیز لائی ایک آسودگی سی تھی جو مجھے محسوس ہو رہی تھی میں نے سوچا بنگلے پر جا کر بی بی صاحبہ کا شکریہ ادا کروں میں فوراں اپنے گھر سے نکلی کچھ پھل فروٹ وغیرہ بھی لیے اور ان کے گھر کی طرف چل پڑی ان دنوں زیادہ مہنگائی نہیں ہوا ان دنوں زیادہ مہنگائی نہیں ہوا کرتی تھی بہت کم داموں میں پھل فروٹ بھی مل جایا کرتا تھا میں نے تیس روپے کے فروٹ لیے اور وہ مجھے بہت زیادہ لگ رہے تھے خیر میں بی بی جی کے بنگلے کی طرف چل پڑی لیکن جیسے ہی میں وہاں پہنچی میں نے دیکھا بابن دروازے پر کھڑا تھا اور مجھے دیکھ کر یک تم چونک گیا کیا ہوا ہے تم یہاں کیوں آئی ہو میں نے اسے دیکھا تو مجھے شکسہ ہوا کہ آخر یہ مجھے اس عورت سے ملنے کیوں نہیں دینا چاہتا جس نے مجھے یہ کام سکھایا کرنے کو کہا میں نے کہا کہ میں بی بی جی سے ملنے آئی ہوں بابن مجھ سے کہنے لگا کہ خبردار اگر تم نے ان سے پیسوں کی کوئی بھی بات کی کہنا کہ بابن نے مجھے صرف پچھے سو روپے دیے ہیں اگر تم نے پانچ ہزار کا نام لیا تو وہ تم سے مزید پچھے سو روپے لے لے گی اس نے تو مجھ سے یہی کہا تھا کہ آدھی کمائی اس کی اور آدھی تمہاری لیکن میں نے تمہیں پورے پانچ ہزار روپے دے دیے تو پھر وہ مانی کیسے میری بات پر بابن ہر ارے میرا نام بھی بابن ہے کچھ مہارتیں میرے اندر بھی ہیں بس تم اپنے کام سے کام رکھو اگر تمہیں اس ظالم عورت سے پیسہ کمانا ہے اور اچھی زندگی گزارنی ہے تو جو میں کہتا ہوں وہی کرو اور اسے کوئی بھی زیادہ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے نہ یہ کہنا کہ بابن نے جا کر اس عورت سے کوئی بات چیت کی تھی بس کہنا کہ اس نے پانچ ہزار روپے دیے جس میں سے پچھے سو روپے بابن نے مجھے دیے میں بابن کی باتیں سن کر حیران تھی لیکن اس عورت سے جا کر میں نے یہی بات کہی وہ بہت خوش ہوئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم مزید ترقی کرو تمہارے لئے میں مزید پیرنی بننے کی بھی بندوبست کر دوں گی لوگ تمہیں گھر میں ناتے پڑھنے کے لئے بھی بلایا کریں گے اس میں سے بھی آدھے پیسے مجھے دینا میں بہت خوش تھی اب تو یہ سلسلہ چل پڑا تھا میں پانچ ہزار روپے ہر گسل کے وقت لیتی اور لوگ مجھے دھڑا دھڑ اپنے گھر لے کر جاتے میری دوسری کمائی بھی شروع ہو گئی تھی میں ایک پیرنی کے طور پر جانی پہچانی جاتی تھی لیکن سلسلہ کہیں نہ کہیں کھٹکتا بھی تھا کہ پتہ نہیں میری حقیقت کب لوگوں پر آشکار ہو جائے گی اور لوگ مجھے پیسے دینا چھوڑ دیں گے لیکن ایک دن ایک عجیب معاملہ ہوا میں گھر آ رہی تھی کہ ایک فقیر میری راستے میں آ گیا میرے سامنے ہاتھ چڑھ کر بولا بی بی خدا کے لیے میری جوان بیٹی مر گئی ہے اسے گسل دے دو اچھا پیسے ہیں تمہارے پاس میں نے اس کی طرف حقارت سے دیکھ کر کہا پیسے نہیں ہیں میری پاس لیکن تمہیں دعا دوں گا میں میری دعا بہت لگتی ہے تمہیں ایک دن میں کروڑ پتی بنا دے گی خدا کے لیے میرے گھر چلو میری بیٹی جوان ہے زندگی بھر تمہارا حسان نہیں بھول پاؤں گا میں کسی اور پر بھروسہ بھی نہیں کر سکتا ورنہ بدنام ہو جاؤں گا کیوں بدنام کیوں ہو جاؤں گے تمہاری بیٹی نے ایسا کیا کیا ہے بس خدا کے لیے میرے ساتھ چلو ورنہ بہت مشکل ہے میرے لیے وہ بڑھا پھر سے رونے لگا اچھا اچھا رو مت میں کچھ کرتی ہوں میں نے اپنا پیرنی فقیرنی والا ہلیا وہیں پر پھینکڑی میں نہیں چاہتی تھی وہاں پر کوئی بھی مجھے پہچانے بڑھے نے مجھے بہت علمناک داستان سنائی کہنے لگا کہ میری بیٹی اس زندگی سے ہسی خوشی نہیں گئی بلکہ اس کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہوئی ہے بڑھے نے جو مجھے بتایا وہ واقعی دل دہلا دینے والا تھا اس نے کہا کہ ایک سمیتار نے اس کی بیٹی کے ساتھ بہت برا سلوٹ کیا یہاں تک کہ اسے موت کے موں میں پہنچا دیا یہ سن کر میری آنکھوں سے بھی آنسو رواہوں گئے لڑکی کے جسم پر جا بجا نیلے پیلے داگ تھے جس سے لگتا تھا کہ اسے واقعی میں ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے مجھے دل میں بہت برا محسوس ہو رہا تھا اس قریب باپ کے گم کا کیا جس کی بیٹی آباد ہونے سے پہلے ہی اجڑ گئی میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ آپ بالکل بھی فکر نہیں کریں میں کسی نہ کسی سے بات کر کے آپ کی بیٹی کا انصاف آپ کے سامنے کروں گی بڑھا مجھے دعائیں دینے لگا بولا کہ بیٹی تم گھر جاؤگی تو دیکھ لینا تمہارے لیے بہت کچھ انتظار کر رہا ہوگا میرا دل کہتا ہے میرا دل کہتا ہے کہ تمہیں زندگی میں بہت کچھ ملے گا مجھے اس بڑھے کی باتیں اچھی لگی تھیں زندگی میں پہلی بار میں نے کوئی کام بینا پیسوں کے اور بہت زیادہ سکون سے کیا تھا میں اس کی باتیں سن کر متاثر بھی ہوئی میرا دل بھی پریشان ہوا میں نے سوچا کہ میں اس بڑھے کی مدد ضرور کروں گی اس وقت مجھے بابن کی شدید یاد آئی وہ بھی اکثر ایسے معاملوں میں لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا کڑیل جوان تھا اس کی لئے طاقتور ہونا بہت عام سی بات تھی وہ جب بھی کسی کو سبق سکھانا چاہتا تو اپنی طاقت کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی مالکن کے اثر اسوخ کو بھی استعمال کرتا تھا اسی لئے زندگی میں پہلی بار میں بابن کے گھر جا رہی تھی اس سے پہلے وہ ہی میرے گھر آیا کرتا تھا میں نے اسے پیش کی بتا نہیں رکھا تھا کہ کیا ہو رہا ہے میں فوراں ہی اس کے گھر تک پہنچ گئی رات کا وقت تھا شاید بابن گھر پر نہیں تھا ایک چھوٹے بچے نے دروازہ کھولا بچہ بہت باتونی تھا میں نے سپی بی جی آج کل تمہیں مستہ یاشی کر رہا ہوں واہ بھائی کس طرح کیا یاشی کر رہے ہو میں نے ہستے ہوئے پوچھا بابن بھائی بہت کچھ لاتے ہیں یہ سب آپ کی بچہ سے ہوا ہے گھر میں سونے چاندی کے زیورات آتے ہیں بابن نے تو مجھے مہنگے مہنگے کپڑے بھی لے کر دیے ہیں بابن اتنا امیر ہو گیا ہے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں یہ سن کر مجھے دھچکا لگا اتنے میں بابن گھر کے اندر داخل ہوا میں نے اسے سوالیاں نظروں سے دیکھا تم کا بھائی بابن فوراں گھپرا گیا میں کا بھائی یہ تو چھوڑو یہ بتاؤ کہ کیا تم نے مجھے بھی دھوکا دیا ہے میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چھوڑا گیا مجھے لگا کہ تم مالکین کو بتا دوگی تم اس کی بہت زیادہ وفادار ہو اسی لئے میں نے تمہیں سارا سچ نہیں بتایا سچ کیا ہے سارا مجھے سچ سچ بتا دو اتنی آسانی سے تو نہیں جتنا میں بتا رہی ہوں مگر میرے ذرا سے اسرار کرنے پر بابن نے مجھے ساری باتیں بتا دی کہنے لگا کہ لوگ اسے بہت سارا نظرانہ دیتے ہیں کبھی سونے چاندی کے زیورات بھی دے دیتے ہیں کہ پیچھے لوگ اسے وہ مختلف کسن کی ڈیلیں کرتا ہے کبھی وظیفے کے نام پر تو کبھی قربانی کے نام پر وہ لوگ اسے بہت سارے پیسے اینٹ لیتا تھا اکثر لوگ امیر ہی ہوتے تھے اس لئے بابن کو اس بات کا کوئی احساس جرم نہیں تھا مجھ سے وہ اس لئے یہ ساری باتیں نہیں کرتا تھا کہ وہ مالکین سے بھی ڈرتا تھا مالکین کو اس نے پانچ پانچ ہزار روپے دے کر خوش کر رکھا تھا ان دنوں پانچ ہزار روپے بھی بڑی رقم ہوا کرتی تھی لیکن اب بابن کا بھانڈا پھوٹ گیا تھا اس کے پاس مجھ سے چھپانے کے لئے اب کوئی راستہ بچا نہیں تھا میرے سامنے اعتراف کر لیا کہ اس کے پاس لاکھوں روپے ہیں جن سے اب ہم کاروبار بھی کر سکتے ہیں بابن کی بات سن کر مجھے بڑی حیرانی ہوئی تھی لوگوں کی ضعیف الاعتقادی نے ہمیں کتنا امیر کر دیا تھا بابن نے مجھ سے دیانت داری کے ساتھ ان سارے پیسوں کی تفصیلات بھی بتائی اور کہنے لگا کہ اگر تم چاہو تو ہم بیوٹیشن کا کاروبار کر سکتے ہیں اسے میک اپ کا بہت شوق تھا اور سارا سامان بھی معلوم تھا اسے یہ ڈر تھا کہ لوگ اس پر بھروسہ نہیں کریں گے خاص کر عورتیں بابن نے اور میں نے مل کر ایک بہت بڑا بیوٹی پارلر کھول دیا ہم دونوں بہت پیسہ مل کر کمانے لگے بڑی بی کو ہم کچھ روپے مہینے کے دیا کرتے اور کہتے کہ یہ میتوں کو گسل دے کر حاصل ہونے والی رقم ہے مگر اسے نہیں بتا کہ ہم حرام کمائی سے حلال کمائی پر منتقل ہو چکے ہیں خدا تعالی ہمارے کاروبار میں بہت ترقی دے چکا ہے آپ بھی دعا کیجئے گا کہ ہمارا کاروبار ایسے ہی چلتا رہے آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ